پندرہ سال بعد سری لنکا کی اتحاسک جیت ڈیبوٹنٹ کھلاڑی نے دکھایا تم سری لنکا نے پندرہ سال بعد کیا کمال اس کھلاڑی نے بدل دیا کھیل کا رکھ سری لنکا کی نیو جی لینڈ پر اتحاسک جیت ڈیبو میچ میں کھلاڑی نے کاتا قدر سری لنکا نے پندرہ سال کے بعد رچا اتحاس ڈیبوٹنٹ کھلاڑی بنا جیت کا ہیرو نیو جی لینڈ کے خلاب سری لنکا کی بڑی جیت آخر کون ہے وہ ڈیبوٹن جس نے مچائی تھو تو سری لنکا اور نیو جی لینڈ کے بیچ دو ٹیسٹ میچوں کی سریج کا دوسرا اور آخری مقابلہ گلے میں کھیلا گیا اس مقابلے میں میجبان سری لنکا نے پاری اور 154 دنوں سے جیت حاصل کی مقابلے میں نیو جی لینڈ کے ٹیم فالون کھیلتے ہوئے کھیل کے چوتھے دن اپنی دوسری پاری میں 360 رنوں پر سیمٹ گئی اس جیت کے ساتھ ہی سری لنکای ٹیم نے دو میچوں کی ٹیسٹ سریج میں نیو جی لینڈ کا سوپڑا ساف کر دیا سری لنکا نے گلے میں کھیلے گئے سریج کے پہلے مقابلے میں کیوی ٹیم کو 63 رنوں سے ہرائیا تھا سری لنکا نے 15 سال بعد نیو جی لینڈ کے خلاب ٹیسٹ سریج جیت حاصل کی اس سے پہلے اس نے 2009 میں اپنے گھر میں ہی نیو جی لینڈ کو ٹیسٹ سریج میں دو جیرو سے ہرائیا تھا ساتھ ہی نیو جی لینڈ کے خلاب سری لنکا کی پاری کے آدھار پر سب سے بڑی جیت رہی دوسری پاری میں سری لنکا کی اور سے دائے ہاتھ کے عبریک بولر نیشان پیریس نے چھے وکٹ چٹکائے پیریس کا یہ دیبو میز تھا انہیں پہلی پاری میں بھی تین وکٹ چٹکائے تھے نیو جی لینڈ کی اور سے دوسری پاری میں گلین بلپ نے سب سے زیادہ 78 رن بنائے وہی میچل سیڈنر 67 اور ڈیون کونوے 61 نے بھی اردھ شتک ہی پاریاں کھیلی سری لنکا نے ٹوج جیت کر بیٹنگ کرتے ہوئے پہلی پاری میں 602 رن بنائے پانچ وگٹ کے نقصان پر اور پاری گھوچیت کر دی تھی سری لنکا کے لیے کمینڈو مینڈیس نے 182 رن 250 گیندے 16 چوکے اور 4 چھککوں کی بدس سے بنائے وہی دنے چنڈی مل نے 116 رنوں کی پاری کھیلی چنڈی مل نے 208 گیندوں کا سامنا کیا اور 15 چوکے لگائے کسل مینڈیس نے 188 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ناباد 116 رن بنائے جس میں 6 چوکے اور 3 چھککے شامل رہے کیوی ٹیم کی اور سکھ لین پلپ نے سب سے زیادہ دو وگٹ نکالے تھے اس کے بعد سپینر پرباد جیسوریہ اور نشان پیریس نے مل کر نیچ لینڈ کی کمر توڑ دی کیوی ٹیم پہلی پاری میں صرف 88 رنوں پر الاؤٹ ہو گئی یعنی سری لنکا کو پہلی پاری کے ادھار پر 514 رنوں کی لیڈ ملی میچل سینڈنر نے سب سے زیادہ 29 رن بنائے تھے سری لنکا کی اور سے پرباد جیسوریہ نے 6 اور پیریس نے 3 بکٹ چککائے تھے